نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف مو کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور سکات دیں اور جب اہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں مومنوں تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قراردات کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے اب جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے اور اے اہلِ عقل حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خوریزی سے بچو تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماباپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کر جائے اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے پھر جو شخص وسیعت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے اب اگر کسی کو وسیعت کرنے والی کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وسیعت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم والا ہے مومنوں تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بنو روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے